بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اجمال حسن باجوا ہوں اب اوفیشلی طور پر حکومت نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر شکست قبول کر لی ہے اور آج آپ یوں سمجھئے کہ اس شکست کے بعد جو اڈیالہ کے اندر عمران خان نے گفتگو کی ہے اسے وکٹری سپیچ کا جا سکتا ہے کیونکہ جو گفتگو ہوئی اور جس طرح سے جن حالات کے بعد گفتگو ہوئی اوویسلی وہ کسی وکٹری سے کم نہیں ہے کل رات آپ کو پتا ہے کہ جیسے مرغی کے دربے میں مرغیوں کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے ایسے عراقین کو رکھا گیا تھا کہ کہیں نکل نہ جائیں کہیں ادھر مطلب آپ یوں سمجھئے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا نا جب اس طرح کا محول ہوتا ہے نا اب بلیب کیجئے پاکستان کی ڈیموکریسی کی حالت یہ ہے کہ یہ عراقین واش روم جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے لوگوں کو دربے کے اندر رکھتے ہیں اس طرح سے عراقین کو رکھا جاتا ہے یہ پوری نظریں ہوتی ہیں کہ کوئی ادھر نہ نکل جائے کوئی ادھر نہ نکل جائے گاڑیاں بھر بھر کے لے کے آتے ہیں لیکن حاصل کیا ہوا جمع تفریق کریں تو حاصل ہوا نل بٹا نل اور ککھ بھی نہیں ہوا اور آج اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر شکست قبول کی گئی بلکہ میں یوں کہوں لفظ تھوڑے سخت ہیں لیکن اس میں مجھے کوئی مزائکہ نہیں ہے کہنے میں پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنی پتلون چھوڑ کے بھاگی ہے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے جس طرح سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا کل جو وکٹری کے نشان بنا رہے تھے ڈیموکریسی ڈے کی مبارک بادیں دے رہے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں اوہ نہیں وہ انجتے نہیں یہ تو اس طرح کی باتیں ابھی میں آپ کے سامنے سنوا دیتا ہوں اور عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو مقتدرہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ انہیں مینج کر کے دیا جنہوں نے یہ سب کچھ انہیں پلیٹ میں سجا کے دیا جنہوں نے ہر بندے کو ایسے پرویا جیسے تصویر میں موتیوں کو پروتے ہیں نا ویسے تو یہ موتی نہیں ہیں ویسے تو میم کی جگہ آپ جو ہے وہ کھے لگا لیں لیکن جس طرح سے انہیں پرویا جاتا ہے اسی طرح سے انہیں پرو کے دیا گیا لیکن ان سے ککھ بھی نہیں ہوا ان عراقین سے ککھ بھی نہیں ہوا آج جو مقتدرہ کے نمائندگان ہیں انہوں نے بھی بڑے غصے کا اظہار کیا ہے میں شروعات وہی سے کرتا ہوں پھر ان کی شکست پہ جائیں گے اور پھر عمران خان کی گفتگو پہ جائیں گے اور ایک انتہائی اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے وقلہ تحریک اس طرح سے شروع ہو رہی ہے بہت سری باتیں کرنے والی لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں مقتدرہ کے غصے سے اور یہ بھی بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست ضرور کر دوں چینل سبسکرائب ضرور کرنے چیئے اس وقت تو ہماری بات بہت سرے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لیے آواز دب جاتی ہوتی ہے اچھا جناب اب سنیے ذرا فیصل وابڈا نے کیا کہا سنیے ذرا نا اہل اور نکمے اور آپ کو پتا ہے کہ فیصل وابڈا صاحب وہ کن کے بھومپو ہیں فیصل وابڈا صاحب وہ کن کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نا اہل ہیں یہ نکمے ہیں خادی عصیف صاحب نے آج اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے پتا کیا کہا ہے وہ جی ابھی کنسنسس جب ہو جائے گا اب انہوں نے بڑے لٹکے ہوئے چیئروں کے ساتھ لیکن سب سے زیادہ مزہ مجھے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جس طرح سے انہوں نے شکست تسلیم کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید کمر صاحب آج پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جو ڈرافٹ میڈیا پر ہے یہ متفقہ ڈرافٹ نہیں ہے اس میں کئی شکوں پر ہمیں بھی اتراز ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں شکست قبول کرنا یا میڈیا پر ہے to be honest this is not a consensus draft جس میں کئی شک ایسی بھی ہیں جس پر ہمیں بھی اتراز ہے so this is not a draft جس کو ہم finality دے کے سمجھے کہ بس یہ ہی حکومت کرنا چاہتی ہے جب آئے گا سب کے مشاہرات سے بیٹھیں گے اس کے بعد جب تکاپ ہوگا پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے پھر کمیں لے کے جائیں گے اپنے cabinet میں اور پھر اتر آئے so please I would urge you کہ یہ unfinished agendas جو ہیں اس کو ہم بک لے کے unfinished agendas یہ unfinished agendas کے جو چیرمن ہے نا جناب بلاول بھٹو صاحب بلاول زرداری صاحب چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب مائنہ کو کر لے یہ جو بلاول زرداری صاحب ہیں یہ کل وکٹری کا نشان بنا کے کہہ رہے تھے ہو گیا consensus ابھی یہ کہہ رہے ہیں unfinished agendas ہیں ہویا کہ یہ اور رات و رات ہو کی گیا ہے اور مسئلہ کی پہ گیا ہے اب جناہ عمران خان کی گفتگو سنیں آپ نے ان کی گفتگو سن لی اب میں آپ کے سامنے عمران خان کی گفتگو رکھتا ہوں اور پھر چلیں گے ہم سپریم کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے میں ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اکثر منگل صاحب وہ ہٹ گئے فاروق سبتار کہہ رہے ہیں اوہ بھائی ہم ان کے خلیف ہیں لیکن ہمیں بھی کچھ چیزوں کے اوپر اتراز ہے ہور دس ہو اس سے زیادہ اس سے بڑی فضا اور کیا ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ ماننے ہے کہ وہی ساڑھی گل موک گئی ہے اب ذرا عمران خان کی گفتگو سنیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جنب جائیں گے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ میں معاملہ کیا تیہ ہوا ہے اس کے پر جائیں گے عمران خان نے کہا کہ عوام کو اپنے حقوق عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا میں ججز اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اسے کہتے ہیں جیتی ہوئی شخصیت کی گفتگو میں کھڑا ہوں ساتھ بھائی نہیں ہونے دیا رات کو ہماری کوشوں سے نہیں ہوا تو ہم ساتھ کھڑے عمران خان نے کہا کہ لاہور میں پورامن جلسہ اور تاریخی احتجاج کریں گے یہ ہمارے ملک مستقبل کا مسئلہ ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کو پتا ہے کازی فائز عیسیٰ گیا تو انسانی حقوق کی پیٹیشن سنی جائیں گی اسی دار سے یہ ملک تباہ کر رہے ہیں مجھے کی بات بتا ہوں کازی فائز عیسیٰ صاحب پتا ہے وہ باہر انسانی حقوق کا جو مجسمہ بنا رہے ہیں حالانکہ جو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جو جو جی ایو آئی فیک ہیں انہیں کہا آپ کی سوچ ہے کتنی جو ہے نا وہ ایسی چیزیں تھیں آرٹیکل ایٹ کے اندر جو کہ فنمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے اندر کتنی خوفناک تبدیلی آ رہی تھی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ روکا جا رہا ہے جو کچھ روکا گیا ہے یہ جی ایو آئی فیک کی وجہ سے روکا گیا ہے آپ جی ایو آئی فیک جو ہے وہ مبارک بات دیں اور ان کو یہ کہیں ٹھیک ہے جناب عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لائے جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں نئی ترمیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا آئینی ترمیم کا مقصد صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے ایکزیکلی دروست ہے کون سی نئی ترمیم یہ قانونوں کے اور یہ اس کے رکھوالے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے قوانین لے کے آتے ہیں تاکہ ملک کو فائدہ ہو سکے پریکٹس اینڈ پروسیجر کس لیے لے کر آئے تھے اس لیے لے کر آئے تھے جس کے اختیارات کو تقسیم کیا جائے اس لیے لے کر آئے تھے کہ فیئر معاملات ہو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اگر ان تمام چیزوں کے لیے تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اس کو تبدیل کرنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اب کیوں کہا جا رہا ہے اب آپ کو رڑک کیوں رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اب آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے سمجھئے ناظرین اکرام سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں اب انہیں یہ چاہتے ہیں یہ رول بیک کر دیں کیونکہ تب بھی انہیں ذاتی فائدہ چاہتے تھے آج بھی یہ ذاتی فائدہ چاہتے ہیں گفتگو سنتے جائیں سپریم کورٹ میں بعد میں چلتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا معاملہ گیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا آج یہ ڈرے ہوئے ہیں اور عمران خان جیل میں بیٹھا مسکرار ہے آج یہ ساری گفتگویں عمران خان کا موڑی اور تھا آج گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا موڑی اور تھا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ رول آف لاو کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس سے بڑا ظلم ملک پر نہیں ہو سکتا یہ ملک سے قانون کی حکمرانی ختم کر کے جمہوریت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ نیب ترامیم میں انہوں نے اربو روپائے معاف کروائے خود کو تحفظ دیا یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے ججز کو دھمکیاں لوگوں کو اغواہ کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی ادم استحقام بڑھے گا ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ بات درست کی انہوں نے پاکستان کیوں اندر تو نہیں ہے ان کا تو علاج بھی باہر سے ہوتا ہے تو یہ نہ دا کی لینا دینا اگر پاکستان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ گھومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے شرافیہ کا انٹرسٹ اور ملکی مفاد آپس میں متزاد ہیں ان کا مفاد الیکشن کو فراڈ اور اپنا پیسہ بچانا ہے چھے ماہ میں چار ہزار پاکستانی کمپنیاں دمیہ میں ریجسٹرٹ ہوئی لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا یہ ہوتا ہے سٹیٹسمن اندر بیٹھا ہوئے کتابیں پڑھ رہا ہے پتہ جلا ہے ڈھائی سو کتابیں ابھی تک عمران خان کو جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے ڈھائی سو کتابیں ابھی تک عمران خان کو دی جا چکی ہیں ڈھائی سو کتابیں عمران خان کو جب سے وہ جیل میں ہے ڈھائی سو کتابیں دی گئی ہیں اگر آپ ان کی ایوریج نکلیں تو دو تین دن میں ایک کتاب کا ختم ہونا یا مکمل ہونا ہے موٹی موٹی کتابیں ٹھیک ہے اتنا وہ مطالعہ کر رہا ہے ان کو ای بی سی ڈی سے ہی نہیں آتی معذرت کے ساتھ میں انہیں کو جاہل اور نکمہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سے بھی بترین ہے زیادہ تر سیاستدان ٹھیک ہے یہ ان سے بھی بترین ہے اچھا جناب اب یہ آج یہ عمران خان کے گفتگو اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان نے گفتگو کی آج ایک اور چیز بھی ہوئی اور وہ چیز یہ ہوئی کہ آج ناظرین اکرام جو اپنا یہ ہمارے وزیر قانون کھڑے ہوئے انہوں نے پتا آپ کوئی اکراب روپاہ کے قریب بانٹے تھے بارز میں اور یہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہا انہوں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک بار بھی اس کی مضمت نہیں کرے گی تو جناب ان کے لیے میں ذرا اطلاعان ارض کر دوں تارڈ صاحب زیادہ ہی لمحے پہ گئے ہیں انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے تارڈ صاحب تو مجھے لگتا کہ زیادہ ہی جو ہے نا ان کی تو مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ چار تک کیا ہیں لیکن تارڈ صاحب کے لیے میں ذرا علامیہ پڑھنا چاہتا ہوں بلوچستان بار کاؤنسل کا وہ کیا کہہ رہے ہیں بلوچستان بار کاؤنسل نے مجھوزہ آئینی ترمیم کو دنیا کی بترین ترمیم قرار دیا تاریخ قاضی عیسیٰ کو بترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی ٹھیک ہے تو انہوں نے لکھا کہ بلوچستان بار کاؤنسل کے جاری ایک بیان میں بزورے جبر ممران پارلیمنٹ کی گرفتاری ان کے فیملی بچوں کے اقواہ کرنے اور فرد واہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت بنانے سپریم کورٹ جنیشری کے اختیارات میں کمی کرنے اور من پسند کے فیصلے کرنے بزورے طاقت آئین میں ترامیم کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جنیشنل کمیشن کے ساخت کو خراب کرنے اور جنیشری میں من پسند ججز کو تائنات کرنے میں من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہوئے اسے دنیا میں دنیا تاریخ میں بطرین آئینی ترمیم کرا دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترمیم ماضی کے مارشل لا دور میں کی جانے والی لف او اور پی سی او سے بھی خطرناک ہے اور آزادی عدلیہ پر قدغن لگا دیا گیا ہے بیان میں یہ بھی انہوں نے کہا یہ میں بلوچستان بار کی وہ پڑھ رہا ہوں یہ میں پریس ریلیس پڑھ رہا ہوں انہیں کہا جی موجودہ آئینی ترمیم سے سیاسی جمہوری پارٹیوں کے کردار کی حمایت بھی قابل افسوس ہے دنیا بھر میں آئینی اقدامات ترمیم سے قبل پارلیمنٹ کے اندر اور بحر بحث و مباعثہ کیا جاتا ہے ملک کے مفاد اور عوامی مفادات کو مدر نظر رکھ کر آئین میں ترمیم کی جاتی ہیں بدقسمتی سے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ پیپلز پارٹی سمیں تمام سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن کو تاریخ کا دھانلی شدہ الیکشن قرار دیا جیتے ہوئے امیدواروں کے جگہ پر فارم سن تالیس والوں کو قرام جاب قرار دیا گیا ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر اربوں روپے لگانے کا الزام لگایا آج ان ممبران سے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان اپنی ریٹائیمنٹ کے قریب اپنی ذاتی فائدہ کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تاریخ اس کو ایک بترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان بار کانسل ملک بھر کے وقلہ تنظیموں کے ساتھ مل کر آئیندہ کا لاحامل تاہ کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے یہ سیکیٹری بلوچستان بار کانسل کے جانب سے جاری کیا گیا ایک بات یاد رکھے گا قاضی فائد صاحب جو کہتے ہیں نا جی بلوچستان سے آئے جج بلوچستان سے آئے جج میں آپ کے سامنے بلوچستان کی بار کی جو ہے وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور اب جاتے ہیں چلتے ہیں سپریم کورٹ کے طرف سپریم کورٹ میں ناظرین اکرام ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جناب ان سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کو قلدم کرا دینے کی درخواست دائر درخواست آبی زبیری شفقت محمود شہاب سرکی اشتیاق احمد قیقان منیر کاکڑ و دیگر جی کی جانب سے درہ دائر کی گئی مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف کرا دیا جائے مجوزہ آئینی ترمیم کو بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے پالیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دستخط کرنے سے روکا جائے مجوزہ آئینی ترمیم کو قلدم کرا دیا جائے سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کو قلدم کرا دینے کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو آئی رہی ہے یہ چیز یہ بڑی خطرناک ہے اب چلا گیا معاملہ کالے بھونوں کے پاس دیکھتے ہیں کالے بھونے نے کس طرح سے لمیاں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے ہو رہی ہیں ملک کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ملک ہے نا باکستانی چیزیں تو بعد میں ہیں اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات